بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں سب سے پہلے آپ سے مطالبہ وہی کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے یہ آواز مجھے اور آپ کو مسلسل اٹھانی ہے تب تک جب تک عمران ریاض خان واپس نہیں آ جاتے انشاءاللہ یہ جلد ہوگا آمین دوسرا الگ نیوز میری درخواست پر آپ سبسکرائب کریں بہت شکریہ یہ سپورٹ بہت ضروری ہے اس سپورٹ کو جاری رکھیے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور اس کے تھمنیل میں میں نے لکھا تھا کہ یہ نو مئی کے بعد سب سے بڑی خبر ہے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ لاہور کینٹ کے گھر میں کون شفٹ ہوا ہے یہ ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ایک بار پھر لنک آپ کے لیے پوسٹ کر دوں گا اب یہ ریسنٹ ویڈیو ہے آپ کو جا کر یہ ویڈیوز میں مل بھی جائے گی میری ویڈیوز میں اسے بھی دیکھئے گا اب اس حوالے سے مزید خبر آگئی میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ جو شخصیت شفٹ ہوئی ہے ان کے گھر میں جلد شادی کی تقریب ہے خوشی کی تقریب ہے اب وہ شادی کی تقریب آج ہو گئی ہے تو میں جو خبر آپ کو دے رہا تھا وہ بالکل درست تھی اب اس حوالے سے آپ ایک خبر جاننی جیئے اس ویڈیو کے تھاملیل پہ میں نے لکھا ہوا ہے بندیال کے سالے کے گھر جنرل کی بیٹی بہو بن گئی یہ جنرل ہیں سابق کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی چٹھا صاحب چٹھا صاحب جو ہے جب وہ نو مئی ہوا تو کور کمانڈر لاہور تھے ہم نے ویڈیو دیکھی تھی چٹھا صاحب وہاں موجود جو مشتل افراد تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے چٹھا صاحب ان کی فیملی پوری طرح سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ جو کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں پھر چٹھا صاحب جو ہے وہ اس جگہ سے چلے گئے اس کے بعد ہم نے ایک ٹویٹ دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویٹ تھا محمد عادل صاحب کا سینئر جنرلسٹ ہے محمد عادل صاحب نے یہ بتایا تھا کہ محکمانہ کارروائی ہوئی ہے اور اس میں کور کمانڈر لاہور تبدیل کر دیے گئے ہیں اور ان کے خلاف پھر یہ ہمیں بتا چلا کہ محکمے میں کچھ تفتیش بغیرہ جاری ہے پھر اس کے بعد نئے گور کمانڈر لاہور صاحب آ گئے تھے اور سلمان فیاض غنی چٹھا صاحب کے حوالے سے ان کا نام تو ظاہرے کے نہیں آیا تھا نہ آتا ہے جب تک کوئی چیز حتمی طور پر مکمل نہیں ہو جاتی ادارے میں لیکن ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے نئے ڈی جی آئیس پی آر صاحب نے اپنی جب پہلی پریس کانفرنس کی تو اہمہ شریف چودری صاحب نے یہ بتایا تھا کہ احتساب کے اس عمل میں ادارے کے اندر بھی لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے خبریں یہ تھیں کہ کچھ سترہ اٹھارہ لوگ ہیں اب اس وقت آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سلمان فیاض غنی چٹھا صاحب ان کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہے ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہے معاف کیجے گا یعنی ان کی صاحبزادی کی بیٹی کی شادی کی تقریب ہے جب میں کہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی نواسی نہیں ان کی اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب کی یہ تصویر ہے اچھی جس طرح سے اس لیول کے لوگوں کی شادی ہوتی یہ ویسی ہی شادی نظر آ رہی ہے چٹھا صاحب ماشاءاللہ سوٹ ووٹ پہنے ہوئے ایک مہمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ جو داماد چٹھا صاحب کے ان کے والد کا نام ہے یعنی چٹھا صاحب کے سمدھی کا نام ہے امجد نون امجد نون صاحب جو ہیں یہ آپ کو لفظ نون پی ایم ایل این کی طرف لے کر شاید نہیں جائے گا لیکن آپ کو اگر وہ کال یاد ہے جس میں خاجہ تاریخ مہیم صاحب کی اہلیہ تھی اور مہجبی نون صاحبہ تھی بندیال صاحب کی ساتھ صاحبہ تو پھر آپ کو ایک بیل بجے گی تو امجد نون صاحب جو ہیں وہ بندیال صاحب کے سالے صاحب ہیں بندیال صاحب کی اہلیہ کے بھائی وہ سمدھی بنے ہیں فیاض غنی چٹھا صاحب کے اب یہ کوئی نومبہی کے بعد ہونے والی چیز نہیں ہے اس کا نومبہی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پہلے سے ہو رہا تھا امجد نون صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ان دنوں بہت قریب ہیں یعنی نون نون کے قریب ہے اس میں کوئی اور بات نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون کے بہت قریب ہیں امجد نون صاحب ان کی سیاسی وفاداریاں ماضی میں بدلتی بھی رہی ہیں یہ مبینہ طور پر ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا لیکن بندیال صاحب کے حوالے سے ایک بات مسلسل کی گئی کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ عشق کی اپنی مجبوری ہے عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلہ ہیں بندیال صاحب good to see you والے بندیال صاحب ہیں بندیال صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بڑے فائدے پہنچائے ہیں بندیال صاحب عمراندار ہیں بندیال صاحب عمراندو ہیں بندیال صاحب ہم خیال ججس کے سربرا ہیں بندیال صاحب ساس زدہ جج ہیں بندیال صاحب ساسو موٹو نوٹس لیتے ہیں یہ تمام باتیں کی گئی تھیں اب مجھے ایک فائدہ بتائیے بندیال صاحب کی ذات سے عمران خان کو پہنچاؤ بندیال صاحب نے فوری گھر پر بیٹھ کر سو موٹو نوٹس لیا تمام جج صاحبان ان کے گھر پر فوری طور پر جمع کر لیے گئے اور پھر وہاں سے سپریم گورڈ آف پاکستان کھلی تھی بندیال صاحب چیف جسٹس تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا تمام پروسیڈنگ سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ انتخابات کی طرف جا رہی ہیں حکومت بھی انتخابات کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن بندیال صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی کوئی ایک فائدہ بندیال صاحب سے ہوا ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آئین ری رائٹ کیا وہ یہ بتائیں کہ پنجاب میں جو لوٹے ہوئے تھے اگر کچھ اور نہ بھی ہوتا فلور کروسنگ پر ڈی سیٹ ہوتے یعنی بندیال صاحب نے تو یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا لیکن ڈی سیٹ ہوتے ڈی سیٹ ہوتے تو انتخابات ہوتے انتخابات ہو گئے تھے عمران خان نے چاروں خانے چت کیا تھا سب کو اکیلا عمران خان تمام مشینری عمران خان کے خلاف فری بجلی پھر آئے تھے حکومت پہ دیتے فری بجلی انتخابات جب عمران خان نے جیت لیے پنجاب کی حکومت لے لی دیتے فری بجلی فری بجلی دیں گے ڈراما تھا سب کچھ تو بندیال صاحب کی ذات سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا ایک گوڈ ٹو سی یو ہوا عمران خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی بندیال صاحب نے اور گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے وہ بھی کہا یہ کہ لے جائیے پولیس گیس ہاؤس لے جائیے عمران خان کو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا تھا بندیال صاحب چودہ مئی کو الیکشن کے فیصلے پر قائم ہیں لے کر بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوا بندیال صاحب نے کچھ نہیں کیا ملٹری ایکٹ بندیال صاحب لے کر بیٹھے رہے کچھ نہیں ہوا بندیال صاحب تمام اہم بڑے فیصلے لے کر بیٹھے رہے اور پھر بندیال صاحب کو دونوں جانب کی محبت ملتی رہی جو اس روز عدالت رات کو بارہ بجے کھلی تھی دو عدالتیں تھیں اس میں ایک عدالت تھی اثر بن اللہ صاحب کی دوسری عدالت تھی بندیال صاحب کی تو بندیال صاحب کی ذات سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا اب بندیال صاحب کی سالے کے گھر یہ بہو بن کر آ گئی ہیں اس میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے کہ سلمان فیاض غنی چٹھا صاحب ان سے استیفہ تو لے لیا گیا تحقیقات ہوئیں اس کے نتیجے میں یہ بے گناہ ثابت ہو گئے ان کے پرکس اینڈ پریولیجز ان کو مل گئے انڈ آف جوب بینیفٹس ان کو مل گئے جو ٹوٹل رقم ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی مل گئی پینشن بھی جاری ہو گئی اور جو زمینے وغیرہ ملتی ہیں وہ سب مل گئے تو ان کے خلاف محکمانہ کارروائی میں شاید سب سے بڑی کارروائی جاری تھی لیکن یہ اب اپنی بیٹے کی شادی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکے تمام چیزیں نورمل ہیں تو نو مئی کے حوالے سے اندر جو ایک بڑا کیس تھا وہ یہاں تک پہنچا ہے باقی جو تفتیش وغیرہ ہے اس کی ہمیں چیزیں پتا چلیں تو ہمیں پتا چلے گا باقی اس حوالے سے میں آپ کو مزید یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو شادی ہے اس کو لے کر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ شادی جو ہے یہ بھی ایک ڈیل کا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے یہ محض ایک شادی ہے دو بچے ایک ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے ان کے خاندانوں کو اس رشتے کے بعد جس طرح رہنا چاہیے اس طرح رہنے کی توفیق دے آمین باقی اس کو سیاست سے جوڑنے کی سچ ضرورت نہیں ہے مگر میں نے آپ کو جو خبر دی تھی وہ خبر درست ثابت ہوئی امجد نون صاحب کا اس جگہ اس سے کردار جوڑنا مقصد نہیں تھا اس لیمہ یہ بات کر رہا دوسرا لندن میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو گئے ہیں امریکہ کا دورہ کیا خالی کرسیوں سے خطاب کیا اس کی بڑی واوا ہمارے ہاں بعض کرائی کے لوگوں نے کی لیکن آپ دیکھئے کہ اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں بڑے بڑے سربراہانی مملکت شرکت نہیں کر رہے تھے اور کاکڑ صاحب نگرہ وزیراعظم کوئی اہم میٹنگ نہیں ہوئی روزنامہ جنگ نے جو نون لکھ کا اپنا اخبار ہے انہوں نے بھی لکھا کہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکی پھر کاکڑ صاحب نے وہاں یہاں سے یوٹیوبر تک یعنی جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو چینلز کی ملازمین ان کو تو لے کر گئے کچھ یوٹیوبرز کو بھی لے کر چلے گئے اپنے ساتھ امریکہ اور اس کے بعد قومی خزانے پر سب کچھ ہوا مہنگا ترین دورہ ہوا ناکام ترین دورہ ہوا اس کے بعد کاکڑ صاحب پہنچ گئے ہیں لندن وہاں پر کاکڑ صاحب نے ایک مہنگے ہوتیل میں دوبارہ قیام کیا ہے یہ آکسپرڈ یونین جو ہے وہاں پر ایک ڈائلوگ بھی شرکت کریں گے قومی خزانے پر قوم کا حال دیکھئے غربت دیکھئے مسیبت دیکھئے اور اس کے بعد کاکڑ صاحب کا یہ شہانہ دورہ دیکھئے یہ نگرہ وزیراعظم ہیں دنیا ان کو سیریس نہیں لیتی اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ قومی خزانے پر اس وقت یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کرتے پھر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے اس دورے میں جب یہ لندن پہنچے ہیں تو فوری طور پر ان سے ملنے آئے ہیں مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے ترجمان ملک محمد احمد صاحب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنرل باجوا کی اسٹابلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے درمیان چیزیں تیہ ہو رہی تھیں ملک محمد احمد صاحب کا بہت اہم کردار تھا یہ مسلسل اسٹابلشمنٹ سے بھی مل رہے تھے بار بار لندن جا رہے تھے تمام چیزیں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو اسٹابلشمنٹ سے ملاقاتیں ہوتی تھیں جنرل باجوا کی قیدت سے وہ بھی ملک محمد احمد صاحب ان میں اکثر میں موجود ہوتے تھے یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب یہی ملک محمد احمد صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں کاکڑ صاحب کے ہوتل سے تو یہ تمام چیزیں اور پھر آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا ہمارے ہائی کمیشنر برطانیہ میں وہ بھی میاں صاحب سے میاں صاحب کے بیٹے کے دفتر سے ملاقات کرنے کے بعد نکلتے وہ ہم نے دیکھے تھے تو یہ کیا چل رہا ہے لوگ سوال کر رہے ہیں لیکن اس کا کاکڑ سرکار جواب دینے کو تیار نہیں ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں